السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں شو بیز انسائیڈر گزشتہ تین دہائیوں سے بولی ووڈ پر راج کرنے والے سپر سٹار شارو خان جو کے بے مثال رومنٹک ہیرو کی حصیت میں مداہوں کے دلوں پر حکمرانی کر رہے تھے اچانک سے انہوں نے ایکشن ہیرو کی نئی پہچان بنا لی ہے حال ہی میں شارو خان کی ریلیز ہونے والی فلموں پتھان اور جوان نے بولی ووڈ کے کئی ریکارڈ توڑ ڈالے ہیں لیکن رومنس کینگ آف بولی ووڈ ایکشن سٹار کیسے بن گئے ویسے تو شارو خان دو ہزار چھے میں اپنی فلم ڈان سے ایکشن ہیرو کے روپ میں نظر آنا شروع ہو چکے تھے پھر رامن اور دو ہزار سترہ میں رئیس لیکن یہ فلمیں بطور ایکشن ہیرو انہیں الگ پہچان نہ دے سکی تھی جو کہ حال ہی میں ریلیز ہونے والی دو فلموں پتھان اور جوان نے دے دی ہیں یہ شارو خان کے کیریئر کا ایک نیا دور ہے اس سے پہلے سکرین پر ہم شارو خان کی شخصیت کو دیکھتے آئے تھے آج نظر آنے والا شارو خان اس سے بالکل مختلف ہے شارو خان نے اپنے فلمی کیریئر کے آغاز میں انٹی ہیرو کے داروں سے پہچان بنائی انیس سو تیرانوے کی فلم ڈر میں ایک پیچھا کرنے والا عاشق ہو یا بازیگر کا جنونی عاشق یا پھر انجام کا انٹر گونس شارو خان ہر کردار خوب نبایا پھر انیس سو پچانوے میں ان کی بلوک بسٹر فلم دل والے دھولنیاں لے جائیں گے ریلیز ہوئی اور انٹی ہیرو شارو خان بولی وڈ کا سب سے مقبول رومنٹک ہیرو بن گیا انہوں نے ایک نئی پہچان اکسیار کر لی اور پھر ایک کے بعد ایک رومینس اور کومیڈی سے بھرپور کامیاب فلموں کی کتار لگا دی فلم پتھان اور جوان نے شارو خان کے سٹار ڈم کی ڈھلتی جوانی میں نئی روح پھوک دی ہے دوہزار سولہ اور دوہزار سترہ میں نیجی اور فلمی دنیا کے نشیب و فراز سے گزرنے اور چار سال کے وقفے کے بعد ان کی فلموں پتھان اور جوان میں شارو خان کے ان چار سالوں کی تمام فریسٹیشن واضح دکھائی دیتی ہے دونوں فلمیں مختلف ہیں لیکن دونوں کا پیغام ایک ہی ہے کہ مختلف مذاہب مختلف علاقائی شناختیں رکھنے والے لوگ مل کر ملک کی حدمت کر رہے ہیں ناسا سے الہدگی اکسیار کر کے وطن کی حدمت کرنے کے لیے واپسی والی حبل وطنی پر مبنی فلم سوہ دیس کے مقابلے پتھان اور جوان میں بلکل الگ قسم کی حبل وطنی کو موضوع بنایا گیا ہے یہ تبدیلی ایسے ہی نہیں ہے بلکہ گزشتہ چار سالوں کے دوران جو کچھ ملک کے اندر ہوتا رہا ہے یا جن حالات سے شاروخ خان یا ان کے اہلے خانہ کو گزرنا پڑا ہے اس نے ان کی سیاسی ٹون کی سمجھ بوجھ میں مزید گہرائی پیدا کر دی ہے شاروخ خان ایک بار پھر فلمی دنیا میں اپنی حکمرانی منوا چکے ہیں اور اب وہ ماضی والے شاروخ خان بھی نہیں رہے امید ہے کہ وہ اپنا سٹار ڈم باقی رکھتے ہوئے بیانوں سے کہیں زیادہ طاقت رکھنے والے کدار ادا کرتے رہیں گے جی تو ناظرین یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید ایپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو میرے چینل شو بیز انسائیڈر کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ